بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو آج میں آپ کے سامنے بڑی قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہ بات ہے پانچوں نماز کی جو حکمت ہے پانچوں نماز کو سب سے پہلے کس نے پڑھا اور اس کے پیچھے کیا واقعہ پیش آیا اور اس کا پسے منظر کیا ہے فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھا زہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھا اس کے پیچھے کیا واقعہ پیش آیا اسی طرح سے اثر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھا مغریب کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھا اور عیشہ کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھا اور ان نمازوں کو سب سے پہلے پڑھنے والوں کے پیچھے کیا واقعہ پیش آیا وہ ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کو بیان کی جائیں گی اور یہ بہت ہی قیمتی معلومات ہے آپ حضرات اس کو پورا دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں دوستو سب سے پہلے آتے ہیں فضل کی نماز سب سے پہلے فضل کی نماز کس نے پڑھی اس کا جواب ہے ہم جو فضل کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں جو دو رکعتیں فرض پڑھتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ فضل کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی حضرت آدم نے سلام جنت کی روشنے سے نکل کر دنیا کی اس تاریخ اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور بڑی فکر اور پڑیشانی لائک ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریخ ہے اتنی اندھیری ہے یہاں زندگی کیسے گزری گی نہ کوئی چیز نظر آتی ہے نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں جائیں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چھمکنے لگا صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے دو رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائیں ایک رکعت رات کی تاریخی جانے کے شکرانے میں ادا فرمائیں اور ایک رکعت دن کی روشنی ظاہر ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائیں یہ دو رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فضل کی نماز کتنی اہم ہے اس کے بعد زہر کی نماز کا نمبر آتا ہے کہ سب سے پہلے زہر کی نماز کس نے ادا کی اس کے پیچھے کیا واقعہ پیش آیا تو زہر کی چار رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے ایک رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوص انعام تھا اس لئے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم اسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یعنی ہم نے آواز دی اے ابراہیم بلا شبہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سابر بیٹا ادا فرمایا ایسا سبر کرنے والا بیٹا ادا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت سابر اور متحمل رہا سبر کرنے والا رہا اور برداشت کرنے والا رہا اور سبر کا پہاڑ بن گیا اگر وہ ڈر جاتے متزلزل ہو جاتے تو میرے لئے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تم غور کرو تمہارا کیا ارادہ ہے بیٹے نے جواب دیا ابباجان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزرئیے ان قریب آپ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے ایسا سابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکت ادا فرمائی اس طرح یہ چار رکتیں حضرت عبراہیل سلام نے زہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی یہ چار رکتیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرض فرما دیا اس کے بعد اثر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی اس کے پیچھے کیا واقعہ پیش آیا تو اس بارے میں لکھا ہے کہ نماز اثر کی چار رکتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے چنانچہ انہوں نے ہمیں تارکیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین کہ نہیں ہو گئی معبود مگر آپ کے آپ کی ذات پاک ہے بے شک میں ظالمیم ہو جاؤں گا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی اسی طرح ہم امانداروں کو نجات دیتے ہیں چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر چار رکت نماز ادا کی اور چار رکتیں اس لئے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چار تارکیوں سے یعنی چار اندھیروں سے نجات ادا فرمائی تھی ایک مچھلی کے پیٹ کی تارکی سے دوسرے پانی کی تارکی سے اندھیرہ سے تیسرے بادل کی تارکی سے اور چوتھے رات کی تارکی سے ان چاروں تارکیوں سے نجات کے شکرانے میں اثر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے چار رکت نماز ادا فرمائی اللہ تعالیٰ کو یہ چار رکت اتنی پسند آئیں کہ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا اس کے بعد نمبر آتا ہے مغرب کی نماز کا سب سے پہلے مغرب کی نماز کس نے ادا کی تو مغرب کی تین رکعتیں جو ہیں سب سے پہلے حضرت دعوت علیہ السلام نے ادا فرمائی اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات کوئی مناسب کام یا کوئی لگزش کوئی خلاف عدب کام یا کوئی خلاف عدب کام بھی ان سے ذرہ برابر بھی اگر سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے بہرحال حضرت دعوت علیہ السلام کی کسی لگزش کے بعد کسی غلطی کسی خلاف عدب کام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان کیا ان کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی تو اس وقت حضرت دعوت علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت چار رکت کی نیت باندھی جب تین رکت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لگزش کے احساس میں اپنی غلطی کے احساس میں کا ایسا غلبہ ہوا غلطی کا احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ تاری ہونے کے رونا شروع ہو گئے اور ایسا گریہ ہوا کہ اس کے شدت کی وجہ سے چوتھی رکت نہ پڑھ سکے چنانچہ تین رکت ہی پر آپ نے اکتفاق فرمایا اور چوتھی رکت پڑھنے کی ہمت نہ رہی یہ تین رکت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا سبحان اللہ اسی طرح سے عشاء کی نماز کی فرضیت کا کیا واقعہ پیش آیا یہ سب سے پہلے کس نے ادا کی اور اس کی پیچھے کیا واقعہ پیش آیا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عشاء کے وقت جو چار رکت ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس دس سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کے گھر میں آپ کی خاتون آپ کی بھی امید سے تھی ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصت طویل تھا اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لائق تھی کہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا دوسرے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کی فکر تھی تیسے فیرون جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوب اور اس کی طرف سے فکر لائق تھی اور چوتھے چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر لائق تھی ان چاروں پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی بھٹک گئے جس کی وجہ سے اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا بڑھ گئی اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ تور کے قریب کوہ تور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے رات اندھیری تھنڈی اور برفانی تھی اہلیہ محترمہ کوئی ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی اور ایک پتھر سے آگ جلانے کی کوشش کی اسی حیرانی پریشانی کے عالم میں جب وہ آگ نہیں جلی تو دیکھا کہ کوہ تور پر آگ جل رہی ہے آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں میں کوہ تور سے آگ کا شورہ لے کر آتا ہوں جب کوہ تور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی باتچیت کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نمازہ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَىٰ کہ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں آپ اپنے جوتے اتار دیں اس لئے کہ آپ مقدس وادی طوا میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنے رسالت کے لئے منتخب کر لیا ہے لہٰذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ نعم حاصل ہوا تو آپ کی چار پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا کسی نے بڑا اچھا شیر کہا ہے اس موقع سے کہ تُو ملے تو کوئی مرض نہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب مل گئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تُو ملے تو کوئی مرض نہیں نہ ملے تو کوئی دوا نہیں جب اللہ تعالیٰ نہیں ملے تو ہر دوا بیکار ہے ہر دوا بے شفا جب اللہ تعالیٰ کی مرض اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے تو اس موقع پر عشاء کے وقت حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چار پریشانیوں کے نجات کے شکرانے میں چار اکت نماز ادا فرمائی اور یہ چار اکت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ چار اکتیں فرض فرما دی گئیں سبحان اللہ یہ تھی پوری تفصیل پانچوں نمازوں کی فرض پانچوں نمازوں کی سب سے پہلے پڑھنے کی اور اس کے پیچھے کیا واقع پیش آیا اور امید ہے آپ حضرات کو یہ جانکاری معلوم کر کے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہوگی اور اپنے علم میں اضافہ کر کے بڑا اتمنان حاصل ہوا ہوگا میرے دوستو اس طرح کے قیمتی ویڈیو اس طرح کے قیمتی جانکاری کے لیے سب سے پہلے میرے ویڈیو کو لائک کر لیں اگر ویڈیو اچھا لگا اگر آپ کو کوئی جانکاری حاصل ہوئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح کے میں قیمتی ویڈیو قیمتی اسلامی کے نولیج جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا میں اس طرح کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بے لیکن میں جا کر کے آل کے بڈن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ میری ساری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسلامی جانکاری سے اسلامی تعلیم سے سرفراز ہوں اور اسلامی علوم سے آپ آراستہ ہوں اور آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں صبریں اللہ پاک ہم سب کو اپنے حکام پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اور نماز کی توفیق ادا فرمائے اللہ پاک دنیا کے سارے مسلمانوں کو نماز کی توفیق ادا فرمائے نماز سے محبت کرنے کی توفیق نماز کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ